الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے نوے پارے قول الملع تخلاص بیان کریں گے اس پارے میں اللہ تعالی نے شروع ہی شروع میں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے بھی زمین سے بھی ان کے لئے برکتوں کے درواز کھول دیتے رزقِ فراوان انہیں اتا کر دیتے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ صرف آخرت میں ہی نہیں نکلتا ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی نکلتا ہے اور بستی والوں کا ذکر کیا بستیوں کے لوگ عام طور پر بیچارے غریب ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بنیں تو معاشی طور پر پھانک ہو جائیں گے دین اگر ہم اختیار کریں تو دنیا برباد ہو جائیں گے اور بدنصیبی یہ ہے کہ چونکہ یہ گدشتہ تین سو چار سو سال کا دور ایسا گزرا ہے کہ امت مسلمہ بہت نکبت اور افلاص اور بدحالی سے گزری ہے تو اسلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک بدحالی کی علامت بن گیا ہے اور اس پہ ہمارے بعض دوستوں نے لوگوں کو تھپکیاں دینا بھی شروع کر دیں کہ ہاں بھئی ہاں تم دین چونکہ اختیار کر رہے ہو اس لئے دنیا کی قربانی دینی پڑے گی اگر دیندار بنتے ہو اللہ والے بنتے ہو تو دنیا میں ظلیل و رسوہ ہونا پڑے گا نعوذ باللہ بھائی اسلام ہمیں غلبہ دینے کے لئے آیا ہے حکومت دینے کے لئے آیا ہے معاشی ترقی دینے کے لئے آیا ہے اس لئے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو آسمان و زمین کی سے برکات کے دروازے ان پر کھول لیتے حاتم تائی کا بیٹا عادی حضور کی خدمت میں پیش ہوا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اب اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا آپ مفرمائے تم کسرہ کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے تو بیچارہ پریشان ہوگا کہ یہ کسرہ کون ہے آپ میں کسرہ بن حرمز ملک ایران امن غیر میں حرمز کے بیٹے کسرہ کی بات کر رہا ہوں جو ایران کا بادشاہ ہے سپر پاور ہے اور کسرہ کون ہے اور اس کے بعد آپ نے حدیث سے کہا کہ اگر تم نے لمبی زندگی پائی اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ یوں مہاتوں میں مٹھیوں میں سونا لیے لیے پھریں گے صدقہ خیرات کرنا چاہیں گے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا سب دینے والے ہوں گے سب صاحب نساب ہوں گے اور عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے لمبی زندگی بھی پائی لیے اور میں نے یہ زمانہ بھی اپنے آنکھوں میں عمر ابتالجیز کے اہد میں دیکھ لیا کہ کوئی بھی زکاة کا مستحق پوری امت مسلمہ کے اندر نہیں تھا کوئی بھی صدقہ و خیرات قبول کرنے والا نہیں تھا سب دینے والے تھے یہ اسلام کا نتیجہ ہوتا ہے اسلام پر عمل کرنے کا ایمان اور تقوی کا نتیجہ مفلسی اور بدحالی نہیں خوشحالی ہے اور امت مسلمہ اس وقت اگر بدحال ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے